ہیلو فرنڈ وار مووی جو کہ ریتک روشن اور ٹائگر شروف کی مووی ہے جس نے چار چان لگا دیئے بالی ووڈ کو کیونکہ 2019 میں اکلوتی مووی ہے جس نے 300 کروڑ کے کلب میں انٹری لی ہے یہ مووی آج کے دن پر سنما گروں سے اتر چکی ہے اور ڈیجیٹل میڈیا پر آگئی ہے اب آپ فل مووی دیکھ سکتے ہیں وار مووی جو کہ ایکشن تریلر ڈراما سے برپور مووی ہے تو اس کے لائف ٹائم کلیکشن پر بات کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ کون سے پلیٹ فارم پر اس مووی کو ریلیز کیا گیا ہے ڈیجیٹل میڈیا پر تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھتے رہیے اور اگر آپ بھی ریتک روشن اور ٹائگر شروف کے فین ہیں اور ان کی اپکمنگ موویز کے انتظار میں ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں وار مووی کے باکس آفیس کلیکشن کی سیکنڈ اکتوبر کو ریلیز ہوئی اس مووی کا آج سنما گروں پر 58 دے ہے اور آج کے دن تک اس مووی نے کمال کی کمائی اپنے نام کی ہے اور جو وار شروع ہوئی تھی سیکنڈ اکتوبر کو وہ اب آ کر ختم ہوئی ہے 28 نومبر 2019 کو ایک بڑی اچیمنٹ ہے کہ 58 دے تک راج کرنا سنما گروں پر جہاں پر اتنے سمیں میں سینکڑوں موویز آتی ہیں زیادہ سکن کاؤنٹ کے ساتھ کم سکنڈ کاؤنٹ کے ساتھ بڑے بجڑ کے ساتھ چھوٹے بجڑ کے ساتھ تو ان سب میں ٹکے رہنا باکس آفیس پر کلیکشن کرتے رہنا اور جمع رہنا اور پکڑ بنائے رہنا کوئی خاص بات ہو مووی میں تو تب ہی یہ ممکن ہو پاتا ہے اور وار میں یہ سب کچھ تھا کیونکہ ایکشن تھا ڈراما تھا میوزک تھا فائٹ دکھائی گئی لوکیشن بہت ہی خوب تھی کمال کی ڈریکشن تھی غزب کی سٹوری لائن تھی اسی لیے وار مووی نے سبی کو اپنا دیمانہ بنایا اور 4 سٹار 4.5 سٹار کی ریٹنگ دی گئی تھی اس مووی کو اینڈ آف اوپننگ ویڈ پر مووی نے پہلے پانچ دنوں میں 166 کروڑ کمائے اور پہلے نو دنوں میں 238.35 کروڑ کی کمائی کی تھی خانس کی مووی کی طرح یہ مووی بھی تین دنوں میں 100 کروڑ کے کلم میں شامل ہو گئی تھی اور اسے ہندی، تیلگو، تامل تین ورژن میں ریلیز کیا گیا تھا اور دو فارمینڈ میں 2D کے ساتھ ساتھ 4D X میں بھی اور YRF نے اس پر پیسہ خرچ کیا دیتیا چوپرا نے پروڈیوز کیا تھا اس مووی کو اور صدارت آنند نے اس مووی کو ڈریکشن دی جو کہ بینک بینک جیسی بڑیا ایکشن مووی بھی دے چکے ہیں ریتیگ روشن سر کے ساتھ مل کر اور آپ ان کو واہ ٹو میں بھی ڈریکشن دیتے ہوئے دیکھیں گے جس میں ریتیگ روشن سر ہی ہوں گے اور 2020 میں اس کی اوفیشل انونسمنٹ بھی کی جائے گی اس مووی وار نے اب تک ٹوٹل 58 دیز میں 321 کروڑ کی کمائی کی ہے اور اس کا ورلڈ وائلڈی گراس کلیکشن 504 کروڑ سے اوپر ہے یہ مووی آل ٹائم بلاؤگ بستر رہی سبی کو پسند آئی اور اب باہ کر یہ مووی ڈیجیٹل پلیٹفارم یعنی کہ ایمازون پرائم ویڈیو پر ریلیز کر دی گئی ہے اور آپ اسے ایمازون پر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس مووی کے ڈیجیٹل ڈائٹس ایمازون نے خریدے ہیں تو فرنڈ آپ میں سے ریتیگ روشن اور ٹائگر شوف کے تو سارے فین اس مووی کو سنما گروہ میں دیکھ چکے ہوں گے لیکن کچھ فین اسے اب ایمازون پر بھی دیکھ سکتے ہیں جو اسے سنما گروہ میں نہیں دیکھ پائے تو یہ ایک بڑی خبر رہے گی تو اگر آپ بھی وار مووی دیکھ چکے ہیں اور اب وار ٹو کے انتظار میں ہے باغی تھری کے انتظار میں ہے تو نیچے دیا گیا کمنٹ بوکس میں ضرور منشن کریں کہ آپ ریتیگ روشن کے فین ہیں یا ٹائگر شوف کے اور کس مووی کے انتظار میں ہے اور وار مووی اگر آپ نے دیکھی ہے تو آپ کو کیسی لگی اس کا ایکشن کیسا تھا سٹوری کیسی رہی اور دونوں میں سے کس ٹار کی زیادہ ایکٹنگ پسند آئی نیچے دیئے گے کمنٹ بوکس میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیں اور اگر ویڈیو اور جانکاری پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر مووی کی کمائی آپ تک پہنچے سب سے پہلے ہر دن کے اگاستے سو کلک اون سبسکرائب بٹن اینڈ بیل آئیکن فار مور نیو اپڈیٹس تھانکیو